ہی اعتراض دائر کر سکتا ہے اب تقریباً پونے پانچ لاکھ ووٹر ہیں ہمارے حلقے میں ہم جد صاحب کے سامنے پوری الیکشن لسٹیں پیش کرنے کو تیار ہیں اور اس میں دیکھ لیں اگر ایم سی بی بینک اگر ہمارے حلقے کا ووٹر ہیں تو یقیناً پھر قانون کے تحت ان کو اعتراض دائر کرنے کا بھی حق ہو سکتا ہے نہیں ہے تو یہ اعتراض بھی نہیں ہے ان کو انیشیلی اب انیشیو ہی اس بنیاد پہ ہی جو پیٹیشن ڈسمس کر دینی چاہیے تھی بہرحال وہ مز چلی وہ مزید چلتی گئی حالانکہ قوانین انتہائی واضح ہیں کہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی کی لائیبیلٹی پبلک لیمیٹڈ وہ کمپنی ہوتی ہے جس کے سٹاک ایکچینج پہ شہز خرید اور فروغ کیے جائیں اس کی جو بھی لائیبیلٹی ہے کیونکہ اس کی جو بھی ایکشنز ہیں وہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کے مالکانہ حقوق جو سٹاک جو اس کے خریدے گا ان کے تحت اس نے بیہیف کر رہے ہیں اس کے اساسے بھی اپنے ہوتے ہیں اس کی لائیبیلٹیز بھی اپنی ہوتی ہے جو ججمنٹ یہ لے کر رہے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہے کمپنی کے خلاف ہے سٹیٹ بینک نے وضاحتی خط دیا ہے کہ لائیبیلٹیز جو ہیں وہ ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی کے خلاف ہے اس کے باوجود آج کا فیصلہ کیونکہ حتمی ہمارے سامنے آئے نہیں ہے تو اس پہ کومنٹ بندہ پورا نہیں کر سکتا بڑا اوویسلی اس کے علاوہ تو اور کوئی گراؤنڈ نہیں تھی کہ کمپنی کی لائیبیلٹی پہ امیدوار کو ناہل قرار دے دیا ہے کیا اس کی قانونی تشریح ایسے کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ عربوں کھربوں کے شہز جو روز جو خرید و فرغت ہوتے ہیں ان کمپنیز میں کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی لائیبیلٹی ہو اس کا کوئی بھی شہر خریدنے والا وہ انڈیویجولی بھی اس کمپنی کی لائیبیلٹی کے لیے لائیبل ہو سکتا ہے پاکستان سٹیٹ اوائل ہے اتنے سارے اور ادارے ہیں پی آئیے کے شہر خرید و فرغت ہوتے ہیں او جی ڈی سی ایل ہے فوجی فرٹلائزر ہے کیا ان کے جو بھی شہر خریدے یا بیچے اس کمپنی کی لائیبیلٹی کے لیے وہ پرسنی لائیبل ہو سکتے ہیں خدا رکھ کوئی ہوش کے ناخون لیں پاکستان کا پورا سرمایہ داری کا ڈھانچہ اس بات پہ اس کورپرٹ ویل کے لیگل پرنسپل پہ کھڑاوا ہے جو لیگل پرنسپل بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے انفورس کیا ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے آج الیکشن ٹریبیونل نے پیٹیشنز ڈسمس کی ہیں تیسری بات جس ڈکری پہ درخواست گزار ریلائے کر رہے ہیں وہ ڈکری ایڈمیٹیڈلی آئی ہے نومبر کے مہینے میں فارم پہ واضح طور پہ لکھاوا ہے کہ آپ نے لائیبیلٹی وہ بتانی ہے جو تیس جون دوہزار تیس تک جو ڈیو تھی تو نچوڑ باتوں کا وہی ہے ہم نے وہ بھی کرز ادا کیا ہے جو واجبی نہیں تھا ہمارے سے ان سوالات کے جواب مانگے جا رہے ہیں جو سوالات فارم پہ موجود ہی نہیں تھے جی بڑی مہربانی آپ کی حسین مرزا میں خود میرے بھائی حسین مرزا کی دو پیٹیشنز ابھی دائر ہیں اور ہمارے پہ اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ ہمارے والدین ڈیفولٹر ہو سکتے ہیں جس پہ ابھی گفتگو ہو چکی ہے وہ خود تو قطعا ڈیفولٹر نہیں ہے برحال وہ ہے اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ بحیثت اولاد اگر والدین نے وہ غلط عمل کیا بھی ہے کیا قانون میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ اولاد کو بھی والدین کی غلطیوں کی سزا دی جائے کیا یہ چیز یہ الزام مریم نواز شریف صاحبہ پہ بھی لاغو ہوگا کیا یہ قانونی تقاضہ بلاول بھٹر زرداری صاحب پہ بھی لاغو ہوگا کیا یہ قانونی تقاضہ پاکستان نوٹ اونلی سیاسی شخصیات مگر ایسے اگر الزامات تو کیا آپ سب جو کھڑے ہیں آپ کے خلاف کوئی بھی الزام آ جائے کیونکہ ابھی تک پروف نہیں ہوا ہے کوئی بھی الزام آ جائے کیا آپ قبول کریں گے کہ پولیس آ کر آپ کی اولاد کو اٹھا کے پابند سلاسل کر کے ان سے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں اگین یہ تو بڑا ایک عجیب و غریب منطق ہے جو کسی کے بھی صاحب قانون کے تو خواب و غمان سے باہر ہے سمجھ سے بالتر ہے میرے دو صاحب ایسے ہماری پولیس ایسا ہی کرتی جیسا آپ کہہیں لیکن اب آپ لوگ کیا کریں گے یہ بتائیں ہم اپیلز کریں گے کیونکہ ابھی تک ریٹن ججمنٹس نہیں آئی ہیں اور میری اور حسام کی کل تک ملتوی کی گئی ہے جس میں ایک شک یہ بھی آتے ہے کہ شاید جہد صاحب اپنا ہی آج کا آرڈر لکھ کر اسی پہ کل ریلائے کرنے کا تو ارادہ نہیں رکھ رہے آم برحال آ جو بھی آرڈر آئے گا وہ ہم ریلیونٹ کانسٹیوشنل فورم پہ ہم اپیل کریں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں آمریت کی دور میں کبھی بھی ہم نے یہ ملک کے درتی نہیں چھوڑی میدان عمل نہیں چھوڑا اور یہ بھی جو جمہوریت کے لیے بادے میں آمریت ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی آخری دم تک مقابلہ کریں گے اچھا ریل سیس پہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کی جو کاغذات ریجیکٹ ہوئے تو وہاں بھی اپیل کریں گے ضرور انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلے اور صرف بدین ظلہ نعیم اگر پورے سندھ میں سندھ عوام اس جابر اور غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے مسلط کیا ایک کاروباری گروہ سے ضرور انشاءاللہ مقابلہ کرے گا اور پندرہ سال کی جو اپنے حقوق پہ جو دھاڑا مارا گیا ہے اس کا حساب ضرور سندھ کی عوام لے گی میں تو پتہ چلوں تھا بھٹے رہے کاغذ آپ کہہ رہے ہیں کاروباری گروہ کبزہ گروہ کیا ہے یہ لمبا ہو جائے گا آپ کی میڈیا کی کیمرا کے لیے میں بھی وکیل ہوں تو پھر تشریعوں میں چلے جائیں گے مگر ایک دیکھیں کاروباری گروہ اس لیے کہ پندرہ سال میں ڈالرز کے ایکویولنٹ 7th nfc award 80th amendment کے بعد ان کو صوبائی حکومت میں ان کو شفٹ ہوئے آپ سب اس صوبے کے رواسی ہیں آپ مجھے بتائیں وہ پیسہ لگتے ہوئے سرزمین پہ کہیں آپ کو نظر آئے کیا آپ کے آج روڑوں کی سڑکوں کی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے کیا آپ کے بچوں کے لیے کوئی نظام تعلیم کچھ بہتر ہوا ہے کیا آپ کے بزرگوں کے لیے بیماروں کے لیے کیا ہسپتالوں کا نظام کچھ قابل قدر کچھ بہتر ہوا ہے کیا آپ کو صاف شفاف پینے کا پانی محسر ہے کیا آپ کا کورا کرکٹ جو ہے گند کچھرا جو ہے وہ کوئی مونسپل آثورٹی اٹھانے کے لیے تیار ہے ہاں بہت ترقی ہوئی ہے ایٹیند آمینڈمنٹ اور سیونتھ انفیسی آورڈ کے بعد بہتہاشا ترقی ہوئی ہے دیکھیں کہ سندھ کے پیسے سے کیسے دبائی آباد ہوا ہے مگر سندھ کی آوام کی حالت بد سے بتر ہوتی گئی ہے یہ فقط حسنین مرزا کا دعویٰ نہیں ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز کی ٹین یئر ریویو اس میں تینتیس انڈکیٹرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے انہوں نے ایک ڈیمنگ رپورٹ ایشو کی ہے کہ فقط ایک صوبہ سندھ ہے جو اپنی بیس لائن سے پیچھے گیا ہے ان سب باتوں میں بلوچستان ہمارے بھائی ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ادھر کچھ قابل قدر بہتری آئی ہے بقول یونائٹڈ نیشنز کے واحد ایک صوبہ سندھ ہے جو پیچھے گیا ہے اور اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس حالات اس صلوق کے بعد سندھ کی عوام پھر بھی ان کو منڈٹ دے گی تو دعویٰ کرنے والا وہ اپنی کم علمی کا شکار ہے سندھ کی چار ہزار سال طویل تاریخ ہے جتنا سیاسی شعور اس دھرتی اس سرزمین پر موجود ہے میرا چیلنج ہے کہ بری سغیر میں کہیں آپ کو ملے سندھ کی عوام ضرور انشاءاللہ آج نہیں تو کل مگر یہ کیے زلموں کا حساب ضرور لے گی انشاءاللہ thank you